hi everyone welcome back to my another vlog good morning namaste کیسے ہو آپ سبھی i hope آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کی ویڈیو کی شروعات ہو رہی تھی صبح کے ساڑھے آٹھ بجے سے اور ابھی ہم لوگ چل پڑے تھے مندر اور پچھلے کل بہت اچھی بارش ہوئی شام کو تو مطلب بہت اچھا موسم بن گیا تھا اور چاروں طرف دھن دھن مطلب بہت اچھا لگتا ہے ایسا موسم میرے کو بارش کے بات کا تو ابھی ہم لوگ چل پڑے مندر جیسے کی لاسٹ vlog میں بتایا تھا میں نے آپ کو آج ہے لاسٹے پرتشتھا کا تو ہم لوگ آج آ رہے ہیں میرا من تو تھا نہیں کیونکہ من تھا بھی نہیں بھی تھا کیونکہ میری طبیعت خراب ہو گئی سوائیکل کی ویسے میرے کو بہت پین ہو رہی تھی پٹنانی وغیرہ کا من تھا تو مجھے ان کی ساتھ جانا پڑا کیونکہ ممی کی بوا بھی آئے تھے تو ہم لوگ جا رہے تھے ہم لوگ پہنچ گئے اور وہاں جانا ہے میں دھن دھن سی دکھ رہے ہیں اور پاپا یہیں پہ گاڑی لگا رہے ہیں کیونکہ پھر گاڑی کے لئے پارکنگ ہی نہیں ملتی ہے بہت زیادہ بھیڑ ہے وہاں سے شروع ہو گئی وہاں سے شروع گاڑیاں میرے نانی اور میری ممی کی بوا میری بوا نانی گاڑیاں ہی گاڑیاں دکھ رہے ہیں گاڑیاں ہی گاڑیاں دکھ رہے ہیں گاڑیاں گاڑیاں دکھ رہے ہیں گاڑیاں دکھ رہے ہیں ڈھوٹ ڈھوٹ جہاں پر شک پوچھ ہو گئی تھی اور شک پوچھ میں جو کلش دیکھ رہے ہو مندر کا پر یہ لگاتے ہیں اور ان کی پوچہ وغیرہ کرتے ہیں ہائی ایوریون گوڈ آفٹرنون تو ابھی ہو گیا ہے نیکس دے اور کل شام کو جیسے میں گھر پہنچی تو میری بہت زیادہ حالت خراب ہو گی تھی گردن کی درد سے اور مطلق کی آس صبح تک میں ملکل کاما میں تھی گردن کی درد کی وجہ سے تو ابھی دن کا ٹائم ہو گیا ہے اے دو بج نمال ہے اور ابھی میں ابھی تک سو ہی تھی اور ابھی فرائش ہو ہوں بالوں میں آئلنگ کی ممی کو بلا ممی میرے کو آئلنگ کرو اور فیس واش کیا کیونکہ سوستی 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 سی بڑی تھی میرے کو میں نے سوچے چلو تھوڑا فرائش ہو جاتی ہو اور تھوڑا تھوڑا تھوڑی ویر باک کرتی ہوں در خیت میں اپنے اور گھر میں بھی کوئی بھی نہیں ہے گھر والے ممی اپنے روم میں ریسٹ کر رہے اور دادی شاید گاؤں گے ہوں گے اور دادا گیا ہے بزار گھوم ہے اور پاپا گئے ہے پاپا کے آفیس میں مطلب کوئی آفیس میں ہے سٹاف میں تو ان کے گھر پہ مونڈن ہے شاید تو پاپا بھی وہاں گئے ہیں تو گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے ممی اور میں تھے ممی تو اپنے روم میں راست کر رہے تو میں ہوں یہاں کھیت ہوں میں اور میں آئیوں ہرے ہرے مطل کھانے آپ کو بھی دکھاتی ہوں ہرے مطل لگ چکے ہیں آس ویڈو میں دکھائے گا تب ہمارے مطل نہیں لگے تھے بٹا ہمارے مطل لگ گئے دیکھو مطل کچھ کچھ میں لگیا ہے کچھ کچھ میں نہیں لگیا ہے اس ایسے سے اوچ اور ایسے سے بھی آج موسم بہت زیادہ گندہ سا ہوا ہے نہ ہی اچھے سے دھوپ لگ رہی ہے نہ ہی بارش ہو رہی ہے مطلی بہت زیادہ موسم بہت زیادہ گندہ لگتا ہے یا تو بارش ہو یا اچھے سے دھوپ لگ جائے تو ابھی میں مطل کھا کے آگئی مواپیس اور آج میں نے دو گھت بنائی ہی دیکھو ہر برڈ ایک طرح کے نہیں لگے تو میں نے دوتا سا کھلا گیا اور ممی نے دو گھت برائی ہے جب میں سکول میں ہوتی تھا پرستو تک ہمارے کو دو گھت بنانی ہوتی تھی تو بیچ میں میں سیکھ گئی تھی گھت بنانا بر جب ممی گھر پہ نہیں ہوتی تو میں خود بنا دیتی اور جب ممی گھت پہ تک ممی میروں گھت بنانا ممی زیادہ گھت بھیا کہ اس کی دہتی کیونکہ میرے کو ایک دوت بنائی تو میں آپ کو یہ بھلا quarط دو گیا سیدھے رکھیں تو تو بیچ گردن lift بھی سے زیادہ دو گھت پہ رہا اسی روی میرا ممی بھولا امی زیادہ دو گھت بھل گیا اور آجنا بہت سونا سونا سے لگ رہے کیونکہ سب لوگ چلے گئے پچھلے باؤگون لے گا رہی میرے نانو نانی آئی تھی تو وہ لوگ بھی چلے گئے اور ابو بھی آیا تھا چھٹی گھر تو وہ بھی چلا گیا واپس دیوٹی کیونکہ دو چھٹیا تھی اس کی ابو شیفراتلی تک ہی آئے گا شاید تو بہت عجیب عجیب سا لگ رہا ہے اور تب بودھگر شبی راپور میں ہی ہے ابھی توڑی بہت سی دھوپ لگی ہے برٹ اس میں بھی ہوا 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 آ رہی ہے پتہ نہیں ہے موسم کتنا گندہ سا ہوا ہے یا تو بارش دیتا یا پھر اچھے سے دھوپ لگاتا اور وہ رہا میرا دفو دکھ رہا ہے دفو تو ابھی میں بھی آگئے روم تو بھی میں بہت زیادہ بور رہی تھی کوچھ کوئی بھی نہیں ہے تو میں سو جاتی ہوں سو کے اپنی بوریت کو دور کیا جائے اور کچھ کام تو ہے نہیں میں پاس فلحال تو میں سو جاتی ہوں اب ملتے آپ کو سو کے اوٹنے کی بات تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے چار بجنے والے اور سنو فول ہو رہی ہے پانی کے ساتھ آرہی ہے ہلکی 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 ابھی میرے جاکیٹ میں ٹکے گی تو دکھے گی آپ کو نند کو تھوڑی تھوڑی آرہی ہے پر پانی کے ساتھ آرہی ہے پتہ نہیں جمعے گی نیچے کی نہیں جمعے گی تو میں چلتی با نیچے بہت زیادہ ٹھنڈ لگی یہ دوفو یہاں پہ تو کبھی چپی نہیں رہتا چلاتا ہی رہتا ہے پیچھے کو بیٹھ باریش آئے گا پیچھے کو بیٹھ دوفو پیچھے کو بیٹھا پریشان نہ کرتو بہت سنو فول ہو رہی ہے دیکھو خواہ جیکٹ میں فس رہی تھی تو بچھوڑی ابھی نہیں فس رہی ہے باریش کے ساتھ آرہی ہے ہماری یہاں پر تو بہت کم سنو فول ہوتی ہے گھوم کے گاؤں سے اور ممی ہی بتا دیا پر درے کہاں گئی تھا گھوم رہے ہیں بہت کم میں آی ایک سنو فول ہے آری ای نمون نے ایر بہت کھین تکھ سے بہت کھین بہت نیوم تھا دیسی آرہ پیچھے میں بہت کھائی ہوگیا کہ باریش ہوگی اور باریش رک گئی یا کوئی بارش نہیں ہوگی میں تو چکتے کہ بھر پہ کی خدر وہاں تو میں نے یہاں پر تڑکا لگا دیا جب آپ کے پاس تندور بھی سکی ہے اور میری سبجی بھی بن جائے گی تو آج جی آج جی آج بنانے والے ہم لوگ فری سبجی اور گھر پہ ہے میاں دادی ممی اور دادا کیونکہ پاپا دائے ہے دبتا جی کے ساتھ ہمارے سات پہلے گاؤں میں دبتا جی جاتے ہیں تو مجھے وہاں پر کسی کککا کا مونڈن ہوگا تو دبتا جی کو خوشی میں بھولایا ہے تو وہاں پر گیا ہے اور ہمارے در ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دبتا جی کو بھولاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی آس پاس کی گاؤں ہیں تو ان میں سے ہر گھر سے کسی کککا جانا ضروری ہوتا ہے تو پاپا ہوتا ہے وہاں پر اور دیکھو محسن پچھے ہوا تو اندھیرہ اندھیرہ سار پتا نہیں بارش آئے گی نہیں آئے گی پالی طرف پر تو اندھیرہ ہوگی اور ابھی بونہ باندی تو لگی ہے تو میں پٹا پٹا جا دیو سبجی ہے تو میں کر دیو یہاں پر روٹی بنانے کی تیاری اور تندور بھی گرم گرم ہے ابھی ہمارا اور انکو نا سردی میں روٹی بنانا چھلتا ہے کیونکہ بھی بیٹھ کے روٹی بنانے میں مزا آتا ہے تو گیس پر کھڑوں کے روٹی بنانے کی تیاری تو دار دی گئے ہیں تو جا کرنا ہے اور ہمیں گیا ہے گاہ کے پاس تو میں بنانا دیو چپاتی اور دادہ دکھ رہے ہیں ٹی وی سکریں گے ہم لوگ کی نر موسیقا موسیقی